اسلام علیکم میں ہوں ایشہ اشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل جیسا کہ سوشل میڈیا پر کافی بار لوگ خلیل رحمان پر اس بات کوئی تنقید کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خواتین پر تنقید کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اور انٹرویو ان کا سامنے آیا ہے لکھاری اور ڈراما ساز خلیل رحمان کمر کا کہنا ہے کہ خواتین کا بھور لباس پہننا ان کی جانب سے پورے کپڑے نہ پہننا مرد کو حراسہ کرنا ہے اور ہمارے معاشے میں سب سے زیادہ مرد ہی حراسہ ہوتا ہے لیلو رحمان کمر نے حال ہی میں دیئے گئے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر کھل کر خواتین پر تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف 35 سے 36 خواتین پیسوں کے عوض مہم چلا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں مذکورہ خواتین کی امانداری پر فخر ہے وہ اچھی طرح نوکری کر رہی ہیں وہ بیچاریاں کما رہی ہیں ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے ان کے مطابق مذکورہ خواتین میں سے جو شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں صرف سننے اور پڑھنے کی ہیں انہوں نے اس طرح کی بہت ساری شادیاں دیکھ رکھی ہیں ڈراما ساز نے ماضی میں سماجی کارکن ماروی سرمت کے ساتھ ٹی وی شو میں ہونے والے جگڑے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر صرف ان کے گسے والی کلپ چلائی گئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ شو چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن پھر وہ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے واپس آ گئے تھے خیال رہے کہ خلیل رحمان کمر نے دوہزار بیس میں ٹی وی پرگرام کے دوران ماروی سرمت کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا جس پر ملک بر میں تنازہ ہوا تھا اور ان پر تنقید بھی کی گئی تھی خلیل رحمان کمر نے کہا کہ انہیں پرگرام پر باپ سے ازادی چاہیے اور بائی سے ازادی چاہیے سمیت ایک گھٹیا نعرے پر بہنس کرنی تھی ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان سے بڑا اور کوئی فیمنسٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے انہیں شروعات میں پیشکش کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں وہ انہیں اچھے سلوگل بھی بنا کر دیں گے میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو نظر انداز کر دیتے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی تین بیٹیاں ہیں جبکہ ان کے لیے ان کی عورت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ عورت کی وجہ سے ہی ان کا معاشرہ چل رہا ہے وہ کیسے اس نعرے کو نظر انداز کر دیتے انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی ماروی سرمت سمیت تمام خواتین کے ساتھ بہنس کرنے کو تیار ہیں وہ انہیں بلائیں اور ان کے ساتھ پروگرام کرنے کو تیار ہیں حلیل الرحمان کمر نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ماضی کا دردناک قصہ بتایا کہ ان کی ڈائے سال کی بیٹی کئی سال قبل فوت ہو گئی تھی ان کے مطابق ان کی بیٹی نے گلتی سے پیٹرول پی لیا تھا جس کے باعث وہ چل بسی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ بینک میں کم عجرت پر ملازمت کرتے تھے اور ان کے پاس موٹر سائیکل تھی جس کا پیٹرول ایک گلاس میں رکھا گیا تھا اور بیٹی نے گلتی سے وہ پی لیا انہوں نے بتایا کہ جب بیٹی نے پیٹرول پیا اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے ڈرامہ ساز نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بیٹی کی موت پر دھانے مار کر روئے تھے لیل رحمان کمر نے مردانگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مرد روتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اسے کبھی رونا نہیں چاہیے ڈرامہ ساز نے مرد کو حراسہ کرنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ہمارے موشعے میں سب سے زیادہ حراسہ مرد ہی ہوتے ہیں انہوں نے دلیل دی کہ لڑکیوں کا پورا لباس نہ پہنا مرد کو حراسہ کرنا ہی ہے اور سب سے بڑی حراسانی یہی ہے ڈرامہ ساز نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ خود کو ڈام کر نہیں چل رہی تو وہ مرد کو حراسہ کر رہی ہیں لیل رحمان کمر نے حراسانی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مرد لڑکی کو دیکھ رہا ہے لڑکی کو اچھا لگ رہا ہے تو کوئی حراسانی نہیں لیکن جب لڑکی کو مرد کا دیکھنا اچھا نہیں لگے تو وہ حراسانی ہو جائے گی انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے کلچر پر لانت بھیجتے ہیں جس میں خواتین پورا لباس نہیں پہنتے جیسا کہ سوشل میڈیا پر پہلے بھی اس بات پر کافی ٹرولنگ کی جاتی ہے کہ خلیل رحمان کمر عورتوں پر کافی تنقید کرتے ہیں تو اسی طرح سے ان کا ایک اور انٹرویو سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے خواتین پر تنقید کی ہے اور مردوں کے حراسہ کیے جانے پر بات کی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ